ربندر رینہ صاحب تھوڑا ان چینڈ کرو اپنے آپ کی چننی لینے سٹائل ہے تھوڑا ٹھیک تھا کرو چنگی جی چننی پاگ رو چنگی جی شیل جی چننی پاگ رو لوگ مزاگ دا پاتر نہیں ملو دم دا پاتر بنو دوسری شیر آیا میں کہنا شیر نہیں آیا شیر نہیں آیا بلی آئی بلی آئی بلی آئی ایک طرف جمہو کشمیر باجپا یونٹ یہ کہتی تھی کہ ہم جمہو کشمیر میں چناو کرانے جا رہے ہیں ہم ریڈی ہیں ہم تیار ہیں اور دوسری جانب جابت دھیلی میں میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد جمہو کشمیر میں سارے چناو کو ڈیفر کیا جاتا ہے یعنی کہ اربل لوکل بارڈیز کو بھی اسیمبلی کے بھی اور ساتھ ساتھ پنچائت کے الیکشن دوزار چوبیس سے پہلے جمہو کشمیر میں کوئی بھی چناو نہیں ہونے والے ہیں یہ کہہ دیا ہے گرے منتری آمید شاہد جی دوارہ لیکن جب ہمارے یہاں سے کچھ نیتا لوگ دھیلی کے اور جاتے ہیں اس کے بعد وہاں ان کی جو ہے بات نکلتی نہیں ہے تو اسی پہ جو ہے اب جمہو کشمیر کی سیاسی جتنے بھی دل ہیں ان میں جو ہے گسے کی لہر ہے اور اس سمیں خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر جیش گپتہ جی ان سے بھی جو ہے رد عمل جاننے کی کوشش کریں گے سرکی سرہ سے دیکھتے ہیں جب جمہو کشمیر میں اگر بھاچپای یوٹی کے عدیق جو رویندر رہنا ہے کشمیر میں جاتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم جلد جو ہے چناؤ کرائیں گے لیکن جب دھیلی میں جاتے ہیں وہاں ان کی بات نکلتی اور اس کے بعد گرے منتری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں چوبیس سے پہلے کوئی بھی الیکشن نہیں ہوں گے اس پہ آپ کیا گئیں گے دیکھیں بہت دکھت چیز ہے ہم لوگوں کے لیے بہت دکھت بات ہے بہت دکھت سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جو ارمان کو پڑی ہے ایجے پی کے نیتا وہاں پر گئے آمیر شاہ کے پاس گئے کچھ لگ بگ پندرہ کے آس پاس گئے وہاں پر آپ نے الیکشن نہیں کروانی ہے جمہو کشمیر میں ہماری یہاں پر کھٹیا ہے ٹائٹ ہے اگر یہاں پر آپ نے الیکشن کروائی تو کچھ بھی نہیں آئے گا تو اس لیے یہ دیفر کروائی ہے اس لیے آپ گئے جمہو کشمیر کی جنتا پہلی آپ سے بہت دکھی تھی اور زیادہ دکھی ہو گئی کیوں کیونکہ آپ اپنے مطلب کے لیے آپ اگر جاتے امیر شاہ کے پاس کس لیے جاتے جناب یہاں پر پروپرٹی ٹیکس آئیشو ہے سروٹ اور پلازہ کو لے کر یہاں پر وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں سمارٹ میٹرز کو لے کر ہماری مائے بہنے بڑے روڈوں پہ آگئے ہیں آپ کچھ کیجئے تو یہاں پر جمہو کشمیر کی جنتا آپ کو چوم تھی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ تھی آپ کے مریض ہوتھی لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے اپنے مطلب کے لیے وہاں پر گئے کیونکہ آپ کو ایک اس بھی سیٹ نہیں آنی تھی وہاں پر آپ گڑ گڑائے ڈیفر ہوگے نقصان کس کا ہوا پھر سے جمہو کشمیر کا آپ جمہو کشمیر کے لوگوں کا بڑا نقصان کر رہے ہو یہاں پر پروٹیسٹ ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کی آواز ہو لیکن لوگوں کی آواز آپ نہیں ہو دو ہزار چودہ سے پہلے تو بڑا ایسے سوئی بھی آگے پیچھے ہو جاتی تھی جہ 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 جگہ پروٹیسٹ کرتے تھے روڈوں پر لیٹ جاتے تھے آپ کے جیسا کوئی پروٹیسٹ کرنے والا دنیا میں پیدا نہیں تھا ایسے پروٹیسٹ کرتے تھے لیکن اب پہلے کیوں نہیں گئے میں اسی بھی آنا چاہتا ہوں جس طرح سے ہماری سنٹرل سرکار یہ کہتی ہے جب انٹرنیشنل مددہ ہوتا ہے تو جمہ کشمیر کی جب بات اٹھا جاتی ہے یہ کہتے ہیں کہ جمہ کشمیر میں حالات بلکل ٹھیک ہیں سچویشن نارمل ہے سب کچھ اچھے سے چل رہا ہے لیکن جب الیکشن کی باری آتی ہے تو سنٹرل سرکار کیوں بار بار جمہ کشمیر کی عوام کو دکھ پہنچاتی ہے کیونکہ بڑے لمبے عرصے سے جو ہے یہاں الیکشن نہیں ہوئے کیوں اگر انٹرنیشنل لیول کی بات کریں اور نیشنل لیول کی بات کریں ان میں انتر کیوں دیکھنے کو ملتا ہے دیکھیں میں بتاؤں جب الاسم انہوں نے بی ڈی سی ڈی ڈی سی اربن لوکل باڈیز کی الیکشن کروائے تھے تب ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے حساب سے سیچویشن ہے تو پھر وہاں پر کوئی سیکورٹی کنسر نہیں آتا تب ہم دیکھ لیں گے ہم کروا کے رہیں گے ابھی پیچھے جی ٹونٹی ہوا یہاں پر کتنا باجے گاجے کے ساتھ ہوا کوئی سیکورٹی کنسر نہیں سب کچھ فرس کلاس ہے اب یہ انہوں نے یہاں پر بہانہ مار دیا کوئی تو کوئی بہانہ چاہیے ہاں جب اپنے مطلب کی باری آتی ہے تو تب بہانے مارے جاتے ہیں جو ہی چیزیں ان کے اگست میں ہو جاتی ہے جو پہلے فیور میں ہوتی تو امیجیٹلی اگست میں ہو جاتی آپ نے بہانہ دے دیا کہ سیکیورٹی کنسر جبکی یہ ہے کہ وہاں پر یہ بی جے پی کی لیڈرز گئے وہاں پر ہاتھ پیٹ جوڑے بتائیں کہ ایک سی بھی نہیں آنی ہے تو جناب آپ ڈیفر کر دو تو ڈیفر کر دیئے تو اس کا مطلب زمینی سطح یہ سٹرونگ نہیں ہے بی جبے کیلئے نہیں نہیں دیکھیں یہ آپ بھی جانتے ہیں میڈیا والے لوگ بھی اچھی بلی بانتے جانتے ہیں بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہاں پر کیسے حالات ہے بی جے پی کی آج گراؤنڈ زیرو ہوگی اور میں آپ کو بتا دوں امیر شاہ جی پردان منطری صاحب وہ دعوے کیسے کرتے ہیں پھر کہ اس پر جب الیکشن ہوں گے اسیمبلی کے چنا ہوں گے پچاس سے پار جائیں گے اپنے ہی سرکار بنائیں گے ہمارا ہی سی ایم ہوگا دیکھیں پچاس کے پار یعنی کی اسیمبلی الیکشنز کی بات کر رہے آپ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ کتنے سالوں سے یہاں پر اسیمبلی پولز نہیں ہو رہے ہیں اس کا بھی یہی قارن ہے ان کو پتا ہے آج بھی یہاں پر اسیمبلی پول ہوئے گی پچاس تو دور یہ تو بڑی بڑی انچی انچی باتیں کرتے ہیں ایک سیٹ بھی نہیں آئی اگر دم ہے تو کرواؤنا الیکشن کیوں نہیں کرواتے اور رویندر رانا جی آپ بار بار بولتے ہو پچاس کے بار پچاس کے بار کشمیر دویجن میں تو آپ کو ایک بھی سیٹ نہیں ملے گی اور جیسے یہاں پر حرکتیں کر رہے ہو آپ لوگ ییسے آپ کی حالات ہوئے ہیں اور جیسے جیسے آپ لوگوں کی میں نے جیسے پہلے بھی بول دیا ہے لوگوں کی آواز نہیں اٹھاتے ہو سامنے نہیں آتے ہو تو آپ کو آپ کی یہاں پر کھٹیا اتنی ٹائٹ ہے لوگ آپ سے اتنے دکھی ہیں کہ ایک بھی سیٹ نہیں ملے گی میں پھر سے کہہ رہا ہوں رویندر رانا صاحب ایک تو آپ لوگوں کو بے وقوع بنانا بند کر دو لوگ آپ کو کوئی پپو بولتا ہے کوئی فلاسور بولتا ہے کوئی بڑی بڑی پھینکنے والا بولتا ہے جیسے ایک سنگ جیسے آپ حرکتیں کر رہے ہو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کرسی رہنے نہیں بالی بس دو مان کو کہتے ہو آپ میں ٹائگر ٹائگر زندہ ہے کشمیر میں لوگ ان کو بلتے ہیں آیا بھئی ہمارا شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر آیا میں کہنا شیر نہیں آیا شیر نہیں آیا بلی آئی بلی آئی بلی آئی بلی آئی یس this is the reality آپ کو دیکھیں لیڈرشپ میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لیڈر ہوتے ہیں لیڈر وہی ہوتا ہے جو باتیں کم کریں لیکن practicality اس کی باتیں اس کا کام بتائے اس کا کام بتائے لیکن میری نظروں میں وہ لیڈر نہیں ہے باتیں بہت 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 اوپر کر دی ٹھیک ہے ٹائگر آیا یہ آیا لیکن جب آپ practical تب آپ وہاں پر کم ہو جا زیرو ہو جاتے ہو this is not the leadership تو رویندر رہنہ صاحب تھوڑا ان چینڈ کرو اپنے آپ کی چنگی لینے سٹائل ہے تھوڑا ٹھیک تھا کرو اور چنگی یہ چنگی پاگ رو چنگی جی شیل جی چنگی پاگ رو لوگ مزاگ راندے مزاگ دا پاتر نہیں ملو دم دا پاتر بنو دوسری سر یہ یہاں بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں تو سینٹر میں جا کے ان کی بات نہیں نکلتی یا ان کی کوئی سنتا نہیں ہے حالانہ کہ یہاں جب یہ پیچھے کہا گیا تھا کہ آپ چناؤ ہوں گے یہاں یو ایل بی کے انہوں نے اپنی کومیٹیز بنا دی تھی ہر ایک ڈسٹرک لیول پہ بلاک لیول پہ لیکن جب سینٹر میں گئے وہاں ان سے پوچھا گیا کہ آپ الیکشن کے لیے تیار ہو بلکل بات نہیں نکلی ان کو پندران لیڈر گئے تھے ٹاپ لیڈرشپ گئی تھی یہاں سے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں وہ یہ نہیں پوچھا انہوں نے کہ آپ تیار ہو یا نہیں تیار ہو یہ یہ بتانے کے لیے گئے تھے جناب کہ یہاں پر حالات ویسے نہیں ہے یہاں پر حالات ایسے نہیں ہے انہوں نے پوچھا نہیں یہ بتانے گئے تھے سپیشلی حالات ایسے نہیں ہے تو پریپیا پلیز ہاتھ جوڑ کے پریپیا پلیز اس کو پوست مور کر دو نہیں تو اور کرکری ہو جائے گی یہ کہنے کے لیے وہاں پر گئے تھے جبکہ میں پھر سر بیٹ کر رہا ہوں اگر جائے اس کے یہ لوگ جاتے ہاتھ جھوڑتے ہیں ہمیشہ آپ کے سامنے کہ جناب یہاں پر سرو ٹول پلازا کا ایشو چل رہا ہے سمارٹ میٹر کا پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پروپری ٹیکس کا یہاں پر لوگ ہماری بہنیں ہمارے بزرگ سڑکوں پہ ہیں تو پلیز ان کے لیے کچھ کرو تو میں کہتا ہوں پلے جمہو کشمیر کی جنتہ ان کو چونڈتی یہ ہے چلیں سر بہت شکریہ تو جس طرح سے آپ نے سنا ساپ دور پر لوگوں میں جو ہے گسے کی لہر ہے لوگ کہہ رہے ہیں اگر جمہو کشمیر میں بہت پر سٹرانگ ہے یا تھی تو کیوں نہیں جمہو کشمیر میں چناو کرانے جا رہی ہے اور جمہو کشمیر کی ٹاپ لیڈرشیف جب سینٹر میں گئی بات کرنے گئی تو وہاں انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ جمہو کشمیر کی عوام جمہو کشمیر کی جنتہ بہت دوکھی ہے اب چناو کرائیں چاہے وہ آرمن لوکل بارڈیز کے ہوں پنچائت کے ہوں اسمبلی کے ہوں لیکن مرکزی سرکار نے پھر سے ایک بار فٹکار لگا جی اور جمہو کشمیر کی عوام کے ساتھ ایک بار پھر سے بڑا کھلواڑ ہوا ہے اب جمہو کشمیر میں سارے چناو جو ہے چوبیس کے بعد ہوں گے یعنی کہ چوبیس میں لوگ سبا انتخابات ہوں گے اور اس کے بعد جمہو کشمیر میں سارے جو ہے چناو کرائے جائیں گے اور ایڈ گنا چاہوں گا سوری یہاں پر بولا جاتا ہے کہ election commission you know it's an autonomous body autonomous body اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے جو decision ہوتے ہیں elections کو لے کے وہ لیتی ہیں لیکن مجھے مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر نہیں ہوئے ہیں اگین یہ پولز ہونے والے تھے urban local bodies کے پول ہونے والے تھے پنچائد elections ہونے والے تھے یہ ڈیفر کر دیا گیا تو یہاں پر ساتھ پتا جلتا ہے کہ election commission یہ autonomous body نہیں ہے اوپر چلتی ہے election commission of india since you are the autonomous body تو آپ اپنے decision خود لیجئے تاکہ لوگوں کا وشواس آپ پر زیادہ اور دن بر دن بڑھتا رہے تو اب جنتا کے اوپر جنتا کس طرح کا اس پر رویہ دیتی ہے وہ آپ کومنٹ سیکشن میں جا کر کومنٹ دیں